جی ہم باکو میں وائٹ سٹی میں ہیں اور یہاں کے ایک تجربہ کار شہری جو کہ میرے دوست بھی ہیں میرے ہماری جی ایس کے سی ای او بھی ہیں پاکستان کے فراز یوسف صاحب اور بہت ساری چیزوں میں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے میں تھوڑی سی اس کے بارے میں نالج دوں گا کہ یہ تجربہ اصل کر چکے ہیں سیریہ میں رہنے کا کہ لیونگ سٹینڈرز یہاں پہ کیسے ہیں اور کتنا کہ انہوں نے کینیڈا ایکسپیڈنس کیا سعودیہ ایکسپیڈنس کیا بے شمار یورپین ملک دیکھیں تو کیا چیز انہوں نے یہاں پہ سب سے زیادہ ان کو اچھی لگی پسند آئی جی فراز سر یہاں پر مجھے سب سے اچھی چیز جو لگی وہ سر یہ تھی کہ آپ کو انتہائی الٹرالکجری اپارٹمنٹس جو کہ آپ کو دبائی میں بھی شاید اویلیبل نہ ہوں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں اور سر رنٹ بھی یہاں پر ایک ہزار ڈالر سے زیادہ نہیں ہے یعنی تقریباً دو لاکھ سی نازار کے اپلاس جی سر اور سر انتہائی پرسکون جو ہے وہ یہاں کا انوائرمنٹ ہے میں صبح واک پہ جاتا تھا بیچ پہ جاتا تھا اور یہاں پر گرمی تو آپ دیکھ سکتے ہیں شدید گرمی بھی نہ ہونے کے برابر ہے نہیں گرمی تو بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور سر یہاں پر میں نے بہترین جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے رکھی ہیں الحمدللہ اور مجھے بائیک کا بھی شوقتہ رائٹ کا تو وہ بھی میں وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا یہاں پر تو یہاں پر سر بڑی اچھی اور بڑی پیسفل لائف یہاں پر جو ہے میں نے گزاری ہے اور الحمدللہ یہاں پر احساس نہیں ہوا رات کو کوئی آپ کو مکہ شکا مار کے آپ کا موبائل چین کے لے گیا ہو نہیں سر یہاں پر کسی بھی ٹائم آپ نکلیں کوئی بھی چیز لے کے نکلیں کیسی بھی گاڑی آپ لے کے نکلیں یہاں پر احساس کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں رینج روورز اور بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں ابھی پیچھے ہم ایک شوروم ہے اگر ہمارا کیمرمن اس کو یہاں سے دکھا سکے تو وہاں پہ فیراری تھی وہ پھر ہم اس سائٹ پہ چونکہ واک کر رہے تھے سڑک کروس کرنی بڑھنی تھی ہمیں تو ہم اس طرف نہیں گئے لیکن وہاں پہ آپ کو ریلی لی گاڑیاں ایسی آویلیبل ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر موڈل کی سڑکوں پر ہر طرح کی گاڑی مل جائے گی آپ کو پرانی سستی سیکرین گاڑیاں بھی یہاں آویلیبل ہیں اور آلہ سے آلہ لیکشوریس گاڑیاں وہ بھی یہاں لوگوں نے رکھی تو گاڑیاں یہاں چوری نہیں ہوتی بھراسا سر یہاں چوری جیسے کسی چیز کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے سر یہاں پر پارکنگ کا کونسپٹ ہے صحیح جگہ پہ پارک کرنا اور سر یہاں پر جو ہے الحمدللہ ایساچ کوئی چیز کبھی میں نے دیکھی نہیں میں جب کہایا ہوں نہ میں نے کوئی بندوق دیکھی ہے نہ میں نے کوئی پولیسمن دیکھا ہے اس کے باوجود یہاں میں پیس ہے بس سر الحمدللہ سر اس طرح جو ہے وہ دنیا میں اور بھی جگہ ہیں لیکن سر اس طرح کی جگہ یہ بڑی یونیک پلیس ہے تو پھر انشاءاللہ میرے بھی جیسے آپ کے عربی دوستوں ہیں ان کے پاس ہوں یہاں بڑے مخلف اپارٹمنٹ ہیں تو ایک عدد اپارٹمنٹ کی میں بھی امید رکھوں جی سر مور دن ویلکم سر میرا اپارٹمنٹ آپ کے لئے حاضر ہے سر ہم ضرور آپ کی میز بنی جو ہے اس کا لطف لیں گے اور لے بھی رہے ہیں اور یہ اگر تھوڑا سا ہم ادھر کو موف کریں تو میں چاہوں گا ہمارے کیمرویند ساتھ آگے آجائیں ہمارے ساتھ اور آپ کو یہ در نیچے کو بھی ایک ویو دکھائیں چاہے اس میں ہم لوگ کبر نہ بھی ہو لگن یہ آگے آجائیں سر آگے آجائیں یہ تشریف لے آئیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اس قدر خوبصورت ویو ہے یہ نیچے انہوں نے آگے آجائیں یہ پیشک ہامیس فریم سے آؤٹ بھی ہو جائیں ہماری آواز آتی رہے گی یہ دیکھیں سر انہوں نے آگے سمندر ہے یہاں پہ یہ نیچے ٹریک بنا ہوئے نیچے گھاڑیاں ہیں گھاڑیوں کے ساتھ ایک پارک ہے بڑا ہی خوبصورت اس میں بینچ لگے ہوئے ہیں یعنی ڈیر نائٹ آپ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ اگر آپ آگے آپ دیکھیں آگے لے جا کر تو وہاں پہ کس قدر خوبصورت سمندر ہے ساحل جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے اور یہنہوں نے راؤنڈ میں ایک بیلڈنگ بنائی ہوئی ہے وہ جیسے وہ رومنز نے نہیں گلیڈیٹرز کے لیے وہ فائٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا تو آئی ڈونٹ نو کہ یہنہوں نے آرکی ٹیکچر کہاں سے لیا ہے سر یہ انگلیش سٹائل آپارٹمنٹس ہیں اور یہ اس طرح سے راؤنڈ سینٹر میں جگہا ہے اور پیسفل ہے آپ یقین مانیں کہ مجھے جو جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں ایک پیس جو ہے آپ کو نظر رہتا ہے فضاء میں لوگوں میں کسی کے چیرے پر میں نے ٹینشن نہیں دیکھی کسی کو میں نے نوٹ گنتے نہیں دیکھا کسی کو میں نے ڈرتے نہیں دیکھا لڑگیاں لڑکے رات کو ایک ایک دو دو بجے فریلی پھر رہے ہیں خواتین اکیلی پھر رہی ہیں کوئی رسک نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہترین طریقے سے زندگی گزار نہیں ہے تو آپ لوگ بھی ادھر آئیں اس ملک میں اپنا حصہ لیں میں تو کہتا ہوں ڈالر کمائیں یہاں سے ایکسپورٹ کر کے اور پاکستان کو بھی امیر بنائیں اور خود بھی امیر بنیں تینکیو وری مچ